بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم وطن بھائیوں اور دوستوں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں بہت قیمتی باتیں ہوں گی کسی نے یہ بوکراس سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک محلک ہے کیا کیا کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوہ حق نے کی ہو نہ پیدا مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب اس کو ہی زیان سمجھیں سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں دوہ اور پرہے سے جی چھوڑائیں یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو برہائیں طبیبوں سے ہرگیز نہ مانوس ہیں وہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہیں وہ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے ملے خاک میں برعونت ہوئی وہی ہے ہوئی صبح اور خواب غفلت وہی ہے نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کے ارمان نہ دوزخ سے ترسان نہ جنت کے خواہان لیا عقل الدین سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے میرے ہم موتن بھائیو اور دوستو میں نے جو الطاف حسین حالی کی چندہ شعر پیس کی ہے اسی کی روشنی میں باتیں کرنی ہے سب سے پہلا شعر جو میں نے پیش کیا کہ کسی نے یہ بخرا سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک محلک ہیں کیا کیا یعنی کسی شخص نے کسی عقل مند سے بہت بڑے عقل مند سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ہلاکت میں ڈال دینے والی ہلاک کر دینے والی مرض کیا کیا ہے تو اس عقل مند نے اس حکیم نے جواب دیا کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو آدمی کو ہلاک کر دے کوئی مرض ایسا نہیں ہے اللہ نے ہر مرض کا علاج مقرر کیا ہے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے لیکن آگے شاعر کہہ رہے ہیں کہ حکیم نے اسے سمجھایا کہ مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں ہم آپ کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے حالانکہ کتنوں برا مرض ہے لیکن ہم سوچیں کہ یہ کوئی خاص مرض نہیں ہے تو وہ مرض جس کو آسان سمجھیں اور کہے جو طبیب اس کو ہی زیان سمجھیں اگر طبیب حکیم جو مرض بتائے کہ آپ بہت محلک مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہم ہسی مذاق سوچیں اور اسی کی عیب نکالیں کہے جو طبیب اس کو ہی زیان سمجھیں سبب یا علامت گر ان کو سجائے تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں اگر اس کو سبب بتائیں کہ فلا وجہ ہے آپ کے مرض کا اور اس کا یہ علاج ہے تو پھر طبیب ہی کے اندر کی خامی نکالیں کہ ان کے اندر تو خود یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ کیا نکال رہے ہیں یہ ہم کو کیا بیمار بتا رہے ہیں یہ تو خود بیمار ہے سبب یا علامت گر ان کو سجائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں دواء اور پرہیس سے جی چھوڑائیں حکیم اگر کہے کہ یہ دوائی ہے آپ کا اور یہ پرہیس ہے تو یہ ہم نہیں کریں نہ دوائی کریں اور نہ ہم اس کی پرہیس کریں سبب یا علامت گر ان کو سجائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں دواء اور پرہیس سے جی چھوڑائیں یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں تو تیہ ہے کہ جب ہم نہ علاج کریں نہ کسی کی تشخیص کو مانیں نہ ہم پرہیس کریں تو تیہ ہے کہ ہماری بیماری بھرتی جائے گی تو سبب یا علامت گر ان کو سجائے تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں طبیبوں سے ہرگی جنہ مانوس ہیں وہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہیں وہ اب جو ہمیں بتا رہے ہیں جو طبیب ہیں ہمارے جو ہمارا علاج کر سکتے ہیں ہم ان سے خوش نہیں ہیں اب تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جینے سے مایوس ہیں یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے کہ بھور میں جہاز آکے جس کا گھیڑا ہے کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے گمہ ہے یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی پرے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی اب ہماری حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بھور میں پتھ پھنس چکے ہیں کنارہ بھی دور ہے اور طوفاں بھی ہے ہوا بھی مخالف ہے کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے گمہ ہے یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے کشتی ہماری ڈوبنے کو ہے نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی کشتی پر ہم سوار ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی پرے ہوئے ہیں بے خبر ہیں نہ زلت سے نفرت نہ عزت کے عرمہ نہ ہم زلیل ہو رہے ہیں اس کا کوئی پرواہ ہے نہ ہمیں عزت کی چاہت ہے نہ زلت سے نفرت نہ عزت کے عرمہ نہ دوزخ سے ترسا نہ جنت کے خواہ نہ ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں اور نہ ہم کو جنت کی خواہش ہے نہ زلت سے نفرت نہ عزت کے عرمہ نہ دوزخ سے ترسا نہ جنت کے خواہ لیا اخلو دی سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا دینِ برحق کو بدنام انہوں نے تو میرے دوستو یہ چند اشار اس لیے بیماری دو طرح کی ہوتی ہے ایک بیماری تو جسمانی مرض ہے جو سب دیکھتا ہے اور ایک بیماری جو ہماری روحانی مرض ہے ذہنی بیماری روحانی بیماری جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے بے خبر ہیں ہم اس کو بیماری بھی نہیں سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہماری دنیا کو بھی تباہ کرے گی اور آخرت بھی ہمارا تباہ ہوگا آج ہم اسی بیماری میں مرتلہ ہیں یہ بیماری کیا ہے ہمارا اندر کا سوچ ہماری بد اخلاقی ہمارا اخلاقیات بلکل ختم ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے اخلاقیات کچھ نہیں ہے ہمارے اندر اور ہمارے اخلاقیات جب نہیں رہیں گے تو معاملات بھی صحیح نہیں رہیں گے ایک دم دھی نہیں ہے ہمارا اخلاقیات صاف اُلٹ گیا ہے آج دیکھئے ہماری کیا حالت ہے کہ ہمارا ذہن کچھرا بنا ہوا ہے کچھرا ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داروں سے بزن ہیں ہم اپنے بھائیوں سے بزن ہیں ہم اپنے پروسیوں سے بزن ہیں ہم اپنے دوستوں سے بزن ہیں ہمارا یقین کسی پر نہیں بن رہا ہے حالانکہ ہم انسان ہیں اور انسانیت ہمارے اندر اگر ہوگی تو ہمارا ذہن بیمار نہیں ہونا چاہیے ہمارا اخلاقیات گھٹیا نہیں ہونا چاہیے ہم آج احساس بھی نہیں کر رہے ہیں آج ہمارے پروسی اگر کوئی ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں حالانکہ ہمارا ذہن اپنے پورے ہم وطنوں کے لئے ساب سفرہ رانا چاہیے جس مذہب کے ہوں جس خاندان کے ہوں جس قبیلے کے ہوں نیچ اوچ کا کوئی پروہ نہیں سارے ہمارے بھائی ہیں سارے ہم وطن ہمارے اپنے بھائی ہیں ذہن میں رکھے ہیں کہ ہمارے وطن میں رہنے والے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو گوڑا ہو کالا ہو سب تو انسان ہیں سب کو قدرت نے بنایا ہے اور انسانیت کے ناتے ہر ایک کی ہمدردی ہر ایک کی غمخاری ہر ایک کی مشکل ہر ایک کی پریسانی ہماری پریسانی ہونی چاہیے ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے پروسیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے ہم ہر طرح کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں ہمارے دل کے اندر ہمدردی عیسار جذبہ اور ہر طرح کی مدد کے لیے ہمارا دل ہمارا ذہن ہمیشہ تیار رہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم بیمار نہیں ہیں آج ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کر دوسروں کو رولا کر دوسروں کو پریشان کر کے ہم اپنے کو خوش ہونا چاہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم دوسروں کی نفرت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں بھائیوں کی نفرت دوسروں کی نفرت اب ہندووں کی نفرت سکھوں کی نفرت یہ چھوٹے ہیں تو اس کی نفرت وہ بڑے ہیں تو اس سے نفرت سب سے نفرت ہو تو تم پورا بیمار ہو یہ بیماری آج ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جس کا ہم کو احساس نہیں ہے حالانکہ ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں انسان ہیں جتنی بھی اللہ نے دنیا کے اندر مخلوقات پیدا کیا سارے مخلوقات میں ہم اشرف ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہمارے اندر پہلے انسانیت ہونی چاہیے اعلیٰ اخلاق کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں پھر ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں تو انسان ہیں اگر انسانیت ہے تو ہم زندہ ہیں اور انسانیت اگر نہیں ہے تو سوچو کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہو چکے اور سمجھو کہ ہم مردہ کے قریب مردہ کے قریب آج ہمارے ملک کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہم اپنے طور پر تو اس بیماری سے بچنے کا علاج یہی ہے اگر ہم دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت آنی چاہیے ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہیے اگر ہمارا اخلاق بلند ہوگا تو دنیا ہماری قدم چونے گی پرانی تاریخ کو لٹ کے دیکھئے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں صرف اپنے ملک کے بارے میں دیکھو ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو ہمارے بروں نے قربانیاں دی ہیں قربانی دینے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا کیوں قربانی دیا اپنی جان کو دیا کہ آنے والے بھائی آزادی کی زندگی گزارے یہ ان کا ذہن بیمار نہیں تھا اگر کہیں پر ایک ہندو بھائی مارے گئے تو مسلم بھائیوں نے اپنی جان دی محبت کی بات تھی انسانیت کی بات تھی اور شکروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی اور ایک دوسرے سے ہمدردی مروت اپنے ہم وطنوں کے لیے اپنی جان کو قربان کیا آج بھی دیکھو ہم گھر میں کتنے آرام سے رہتے ہیں سبق سیکھنے کی بات ہے ہمارے نوجوان بیگ وقت دو دو ملک کے بورڈر پر ہماری نگرانی کر رہے ہیں اخلاق یاد دیکھو اپنی جان کو ہاتھ میں لے کر کے وہ اپنے بورڈروں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے نوجوان جو ملکوں کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہیں ان کے اندر کتنی انسانیت ہے ہمارا ملک تو شروع سے کبھی کسی پر ہمارے ملک کے نوجوان وں نے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کسی زمانے میں کبھی بھی کسی پر جان لے حملہ نہیں کیا کسی انسان پر مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھے تاریخ ہے کہ ہمارا ملک نے آج تک کسی پر حملہ نہیں کیا ہمارا ملک ہمیشہ دفاع کے لیے رہا دفاع کے لیے ہمارے اوپر اگر حملہ کرو گے تو ہم دفاع کریں ہم کسی پر حملہ نہیں کریں یہ اخلاقیات ہمارے ملک کے بورڈر پر رہی ہے ہمارے ملک کے لوگوں نے جب ہم پر حملہ ہوا ہے تو اب دفاع کیا ہے تاریخ نہیں ہے کہ ہمارا ملک نے کسی پر جا کے حملہ کر دیا کسی اوپر اگر کوئی پاگل حملہ کرے گا تو ہم اس کی دفاع کریں گے اور اگر وہ ہماری بات کو سمجھ لے اور وہ جھوک جائے اور وہ سرندر کر جائے تو میرے دوستو ہم اس کو معافی کرنا جانتے یہ انسانیت اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے وہ جھوک جائے وہ توبہ کرے کہ ہم اس ہی غلطی نہیں کریں گے تو اسے معافی کر دو مرسی کرو اس کے ساتھ یہ ہے انسانیت تو اخلاقیات ہمارا آج اتنا گھٹ گیا ہے ہمارا سوچ اتنا بیمار ہو گیا ہے ہمارا اندر اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سوچ رہے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری کا جر ہے اور بیماری کا جر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو درست کریں انسانیت ہمارے اندر آنی چاہیے ہم دردی مروت آنی چاہیے ہمارا بھائی اگر پروس میں کوئی بیمار ہیں تو ہم اس کی مدد کریں کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلانے کے لیے سوچیں کوئی پریشان حال ہیں ان کے پریشانی میں ہم ساتھ دیں اور ہم یہ نہ دیکھیں کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون نیچ ہے کون اوش ہے کون کیا ہے ہم اس کے طرف خیال نہیں کریں ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں دوسری کے ساتھ اگر ہم اخلاقی بارتاؤ سے پیش آئیں گے تو تیہ ہے کہ وہ بھی بہترین جواب دے گا ہمارے ساتھ وہ بھی بہترین جواب دے اور اللہ رب العزت تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہیے ہم جس نبی کی امت ہے ہمارے نبی اخلاقی اعتبار سے بہت عالی پیمانے پر تھے اللہ تعالی نے تعریف کیا ہے آپ اخلاق کے عالی پیمانے پر ہیں اخلاقیات کے عالی پیمانے پر ہم رہے ہمارا اخلاق اچھا اخلاق رہنا چاہیے اخلاق ہوگی تو ہمدردی اور مروت آئے گی رحم و کرم کا معاملہ ہوگا اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اوپر والا اچھائی کرے گا کل جگ نہیں کل جگ ہے یہ یا دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کیا خوب سودہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے تو اور کو مہمان کر تجھ کو بھی مہمان ملے تو اوروں کا بیرہ پار کر تیرا بھی بیرہ پار ہو اگر ہم اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہیں تو ایک ہی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا اندر پاک صاف ہے ہم دوسروں کا محبت ہمدردی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اگر ہم دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں ہمارے نبی تو ایک موقع سے فرما یا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مختصر میں بتا دیجئے مختصر میں کہ ہم کو دنیا میں دولت بھی ملے عزت بھی ملے عمر بھی بڑھے اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے کون سا کام کریں ہم کہ سب کچھ مل جائے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا سلح رحمی کرو اور سلح رحمی کیا ہے سلح رحمی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں رحم و کرم کا معاملہ میرے ساتھ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کا جواب غلط سے نہیں دیں ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں ہمیشہ اچھائی کریں اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا ہم کو سلح رحمی کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے تو آج چند باتیں کہہ کہ آپ کا وقت میں نے لیا ہوں اسے غور و فکر سے سمجھیں اگر ہم بیمار نہیں ہیں ذہنی طور پر تو ہمارا اخلاقیات بلند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے